بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتی ہے تو اللہ سے راضی ہوتا ہے اور اگر نہ ملے تو ناراض ہو جاتا ہے گوئے ہم بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ دنیا ملتی ہے تو خوش ہوتے ہیں اور اگر دنیا نہ ملے تو کیا ہو جاتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں ہوتا ہے ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اگر دنیا دی جائے تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اگر دنیا نہ ملے تو ناراض گی ہوتی ہے کہ اللہ کو ہمارے ساتھی کرنا تھا کیا ہمارے بچوں کے ساتھی کرنا تھا کیا ہم لوگ تو اتنے دیندار ہیں پھر بھی ہمارے ساتھ یہ ناراضی ہیں اور اگر دنیا مل لائے تو بس اللہ نے تو فضل کر دیا بھائے اس کی عبادتوں کا بدلہ دے دیا ذکر و عذکار کا بدلہ دے دیا فلا ہوں گا تو دنیا ملے تو خوش دنیا نہ ملے تو ناراض تو آپ سم فرما رہے ہیں کہ حلاق اور برباد ہو گیا وہ لانت ہے اس شخص کے اوپر کہ جس کو سونا چاہنی ملے تو راضی ہے رب سے اللہ سے راضی ہے دین سے راضی ہے اور نہ ملے تو پھر ناراض ہو جاتا گیا اور یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں ہر حال میں دنیا میں جو دیا گیا ہے تھوڑا یا زیادہ اس میں خوش رہنا چاہیے اور جو کچھ دنیا کا ہم حاصل کرے یہ بات یاد رکھیں کہ حلال طریقے سے کرے یہ خود دنیا سے مو موڑنا ہے حرام سے بھی آپ کما سکتے آپ حلال سے کماتے دنیا سے مو موڑ رہے ہیں آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا دنیا چاہتی ہے کہ آپ اپنے اچھے گھر بار فلاں چیزیں کرے آپ اللہ کے رام میں خرش کرتے یہ دنیا سے بے رخبت ہی یاد رکھیں مال کا ہونا نعمت ہے مال کو صحیح اس جگہ خرش کرنا یہ دنیا سے بے رخبت ہی ہے اینا لوگ مال کماتے ہیں حلال سے کماتے اور جمع کر کے اپنے لگتے اپنے نفسوں پر خرش کرتے اپنے نفسوں پر خرش کرتے اور اسی مر جاتے ہیں یہ بڑے ایک عجیم عاملہ ہے حلال تو کماتے ہیں پوری زندگی صرف اپنے نفسوں پر خرش کرتے دنیا سے اتنی محبت ہے کہ وہ اپنے لئے سب کچھ ہیں اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں دو سی بار ہوتا ہے مساجد کے چندے مدارس کے چندے دنی درزگاہوں کے لئے لوگ چندے جمع کرتے تو کبھی کار تاجب اور سونچ ہوتی ہے کہ ایک اگر چھوٹے سے اورنگمہ جیسے شہر میں سو لوگوں کی اگر شادیاں ہوتی ہیں سو لوگوں کی ہندر تو یہ سو لوگوں کی شادیوں میں کم از کم کیا امید کرتے ہیں کیا خرش ہوتا ہوں گا ایک آدمی کی شادی میں ایک لاکھ روپیہ ہوتا ہوں گا کم از کم زہر زہر دس لاکھ والے اور بیس لاکھ والے پلیئری ملیں گے آپ کو ایک کروالے پلیئری وہ چھوڑ دیجئے کم از کم ایوریج ایک لاکھ سو شادیوں میں ایک لاکھ روپیہ اگر ایک شادی میں خرش ہوتا ہے تو آپ سو کو ضرب دیجئے اگلے سو سے کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے سو شادیوں میں اور کبھی کار ایک ایک دن میں دو دو سو شادیاں بھی ہوتی ہیں اور انگباد جیسے یہ چھوٹا شہر ہے بڑے شہروں کی تھی مثالیاں اور الگ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے ایک کروڑ روپیہ کئی میں خرچ ہو رہا ہے شادی میں اور ایسا میرا اندازہ ہے کہ انگباد میں ابھی مسلمان بستیوں میں ایک لاکھ نوجوان لڑکی لڑکیوں تو ہوں گے اپنی شادی میں تو کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں مسلمان اور انگباد شامل ٹریلینس میں روپیہ خرچ کرتے ہیں صرف اپنی شادیوں میں ٹریلینس میں خرچ کرتے ہیں صرف شادیوں میں اور ہمارے مدارے اس مقاتب مزاجد بہت مشکل سے تین چار مالے کی مسجد بھی ہوں گی تو پچاس لاک سے اوپر کی نہیں ہوتی چونکہ پوری خالی ہوتی ہے آوٹسائیڈ بانڈری وال کے لاؤں مزیدوں میں اور کیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ہزار روپیہ سکوار فیڈ بھی جانتی پانس سو روپیے چار سو سے پانس سو روپیہ سکوار فیڈ کنسٹرکشن پڑتا ہے مسجد کا اس لئے کہ پوری خالی ہوتی ہے گھروں کا مہنگا پڑتا ہے اس لئے کہ اس میں بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں سمجھ رہے ہیں تو مسجد کے لئے کتنا مشکل لنا نکلنا لیکن آپ دیکھیں دوسرے کاموں کے لئے تو اگر اس کی کچھ سمجھداری اقتیار کر کے کہ ہم پیسو کسی جگہ خرچ کر رہے تو آج کیا نہیں کر سکتے ہم لوگ کہ شادی تو ایک اگزامپل ہے اور بھی چیز ہے نا فضول خرچی کے بہر ایان تو یہاں آپ سم فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہے جس کو اللہ دیتا ہے تو راضی ہو جاتا ہے نہ دیتا ہے انسان ہو جاتا ہے جبکہ اسلام چاہتا ہے کہ ہم دنیا سے بے رغبت ہی اقتیار کریں دنیا کے زندگی کو سب کچھ نہ سمجھیں بلکہ آخرت کے زندگی کو جنتے یاری کرے یاد رکی